اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکیم نائی بنیوز آئیے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبر مسلمانوں سی ایم کیسی آر کو پہچانو نو نومبر دوہزار سترہ کو کیسی آر صاحب نے اسیملی میں ٹھہر کر کس طرح مسلمانوں کا مزاق بنایا آپ دیکھئے ہمارے تاریخی کھالے جیسے فلک نمہ اور چنچل گڑا ان کے لیے بلڈنگ شانکشن کرنے کے لیے ہم نے اس کا آرڈر دے چکے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ان دونوں کالیجز کی نیو بلڈنگز کے لیے آرڈر دے چکا ہوں اور میں خود آ کر اس کی افتتاح کروں گا چار سال ہو چکے کیسی آر صاحب ابھی تک وہاں پر ایک اینڈ بھی نہیں لگی آپ نے سات سو چالیس کروڑ روپیہ دیا موسی ندیکو کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے آپ نے پانچ سو کروڑ روپیہ دیا آپ کے منسٹرز کو بیٹھنے لگزری سیکریٹریٹ بنانے کے لیے مگر آپ نے دو کروڑ روپیہ نہیں دیا ہمارے بچوں کو بیٹھ کے تعلیم حاصل کرنے دو بلڈنگز بنانے کے لیے آپ نے کس طرح سے مسلمانوں کے تعلیمی اداروں کو تباہ کیا ہے اس میں آپ کی کامیابی کا یہ جیتا جاکتا ثبوت ہے کہ کل تک جہاں پر ہمارے بچے بیٹھ کر تعلیم سے آرہستہ ہوا کرتے تھے آج وہاں پر سور پھرتے ہوئے ندر آ رہے یہ حالت چنچلگڑا جونئر کالیج اور فلکنما ڈگری کالیج کی ہو چکی جون 2018 میں KTR صاحب نے بہدرپرہ فلائیوور کا فانڈیشن سٹون رکھا اور جس کمپنی سے اگریمنٹ سائن ہوا اس اگریمنٹ میں یہ منشن تھا کہ سپٹیمبر 2019 تک یعنی پندرہ مہینے میں یہ فلائیوور کمپلیٹ ہو جانا چاہیے آج تین سال ہو چکے ابھی تک وہ فلائیوور کمپلیٹ نہیں ہوا بھائیو آپ لوگ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ریسنٹلی KTR صاحب کا انڈین ایکسپریس نیوز پیپر میں یہ انٹرویو آیا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے ابھی تک گریٹر ہیدراباد کے ڈولپمنٹ کے لیے 67,000 کروڑ روپیز خرچا کر چکا ہوں سارے تلنگانہ کے لیے نہیں صرف گریٹر ہیدراباد کے لیے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ 67,000 کروڑ روپیز کتنا ہوتا جب سے آپ جو ویڈیو میں مالگاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ایسے دو مالگاڑیوں کو نوٹوں سے بھر دیا جائے اس کے بوجود بھی اور نوٹس بچ جائیں گے اتنا پیسہ گریٹر ہیدراباد کے ڈولپمنٹ کے لیے خرچا کرنے کا KTR صاحب نے دعویٰ کیا ہے مگر دو مالگاڑی اتنا پیسہ مگر دو کروڑ روپیہ ہمارے بچوں کے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیللنگز کے لیے نہیں تھا KTR صاحب کیا چنچل گڑا جونئر کالج کیا فلک نمہ ڈگری کالج کیا بہت درپرا فلائی اوور یہ گریٹر ہیدراباد میں نہیں آتے آتے ہیں مگر آپ دونوں باپ اور بیٹے کے دماغ میں جو گریٹر ہیدراباد کا نقشہ ہے نا اس نقشے میں مسلمانوں کے تعلیمی ادارے نہیں آتے مسلمانوں کے علاقے نہیں آتے میرے آج تک کے سارے ویڈیوز میں آج میں آپ کو ایک بہت اہم بات بتانا چاہوں گا مہربانی کر کے دو منٹ کے لیے میری بات کو غور سے سنیے کس طرح کیسی آر صاحب نے ہماری تعلیمی اداروں کو تواہ کرنے کے ساتھ ہی شرچی ہے ہر ہمیشہ کیسی آر صاحب نے شادی مبارک کی سکیم کو مسلمانوں کے اوڈ بینک کے لیے ہتیار کے طور پر استعمال کیا ایکچولی یہ اسکیم کانگریز گورنمنٹ نے دو ہزار چار میں سٹارٹ کی تھی مگر کانگریز گورنمنٹ ہر بچی کو اس کی شادی سے پہلے فرسٹ کلاس سے ٹین کلاس تک انٹر سے ڈگری تک اس کی ساری تعلیم کا خرچہ فیز ری ایمبیسمنٹ سکولرشپ کے ذریعے کانگریز گورنمنٹ اٹھایا کرتی تھی جو خریب ہر مسلمان بچی کے اوپر کانگریز گورنمنٹ کو نوت ہزار روپے کا خرچہ آتا تھا اس کے بعد پچیس ہزار روپے وہ شادی مبارک کے تحت دیا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں میں تعلیم بھی ہو سکے اور شادی بھی ہو سکے مگر جب دو ہزار چودہ میں اسٹیٹ میں ٹی آر ایس اور سنٹرل میں بی جے پی نے اختیدار سمالا اس کے بعد کیسی آر صاحب نے سنٹرل گورنمنٹ سے موڈی صاحب سے بی جے پی سے میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں اپنے سنٹرل سے ہونے والے مطالبوں کو اپنے ریکوائیڈمنٹس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پرپوزل رکھا کہ میں تیلنگانہ اسٹیٹ میں مسلمانوں کے سارے تعلیمی سکیمات کو فیز ری ایمبیسمنٹ کو سکولورشپ کو پینڈنگ کرتے ہوئے آہستہ آہستہ ختم کر دوں گا مگر آپ لوگ میرے سنٹرل پولیسیز کو پورا کیجئے تو وہاں پر بی جے پی نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور رضا مندی ظاہر کی دوہزار چودہ میں کسی آر صاحب نے جو بی جے پی سے وعدہ کیا وہ دوہزار سترہ میں انہوں نے اسیملی میں ٹھہر کر یہ اخرار کیا کہ ہاں میں دوہزار چودہ سے دوہزار سترہ تک مسلمانوں کے فیز ری ایمبیسمنٹ کو ابھی تک پینڈنگ کیا ہوں میں اس کو آہستہ کروں گا آگے مگر آگے آج تک بھی نہیں ہوا فیز ری ایمبیسمنٹ کا آپ نے جکر کیا دوہزار چودہ اور دوہزار پندرہ سولہ دوہزار چودہ پندرہ اور پندرہ سولے کا جو بقایا جو ڈیوز ہے یہ سچ ہے آپ نے جو کہا بلکل سچ ہے وہ آپ کے سامنے کل بھی چچا اس کا ہوا تھا وہ فیفٹی سیون پلور سے اس کو کل ہی آرڈر دے دیئے جیل سے جیل اس کو ڈیوز کلیر کر دیں جہاں تک دو سو سولہ اور دو سترہ کا فیز ری ایمبیسمنٹ میں ہے اس میں آپ جو کہہتے ہیں وہ پکر بلکل سچ ہے ٹوہرنہ تٹینین کلورس اس کے بعد انہوں نے شادی مبارک کے ایمونٹ کو بڑھا دیا جس سے ہوا یہ کہ لوور کلاس اور میڈل لوور کلاس کے لوگوں نے یہ ایک لاکھ روپے کی چکر میں آ کر شاہد کے گورنمنٹ سے آج مل رہے ہیں کل ملتے یا نہیں ملتے سوچ کر بچوں کی تعلیم کو ترک کر کے جو کہ آلریڈی کئی لوگ تعلیم کا ان کا خرچہ اٹھا نہیں سک رہے تھے ان لوگوں نے کیونکہ فیز ری ایمبیسمنٹ کی سکیم کو کیسی آر صاحب نے بند کر دیا تھا اس وجہ سے وہ کم عمروں میں اپنی بچیوں کی شادیاں غیر تعلیم آفتہ بچیوں کو غیر تعلیم آفتہ گھرانوں میں شادی کرنا شروع کر دیا میں نے کئی خاضیوں سے بات کی کئی خاضیوں سے میں نے معلومات کیے تو خاضیوں نے بتایا کہ 2015 سے پہلے جتنے ہم نکاح پڑھاتے تھے اس میں زیادہ تر بچیوں کے نکاح 20 اور 21 سال کے بچیاں ہوا کرتے تھے اور تعلیم آفتہ ہوا کرتے تھے غریب گھروں کے بچیاں مگر اب ہم جتنے بھی نکاح پڑھا رہے ہیں اس میں کئی بچیاں غیر تعلیم آفتہ ہے جو غریب گھرانوں سے ہے اور کم عمروں میں ان کی شادی ہو جاری یہ سارے چیزوں کے پیچھے کیسی آر صاحب کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو تعلیم سے دور کر دیا جائے کیونکہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ جس گھر کا باپ تعلیم آفتہ ہو اس گھر کے دروازے کی دھیلش تک علم آتا ہے اور جس گھر کی ماں تعلیم آفتہ ہو اس گھر کی نسلوں میں تعلیم آتی ہے تو کیسی آر صاحب نے ہمارے بچیوں کو شادی مبارک کے تحت ایمونڈ دے کر اور اسکولرشپ کا بن کر کے ہماری نسلوں سے تعلیم کو ختم کر دیا اگر کیسی آر صاحب شادی مبارک کے ایک لاکھ روپے اسکولرشپ فیزری امبیسمنٹ کے ساتھ اگر دیتے تو میں ان کو سلوٹ کرتا تھا مگر انہوں نے تعلیم سے مسلمانوں کو ختم کرنے کی بہت گہری سعادی شرچی ہے اس کو آپ ایک معمولی ویڈیو مت سمجھئے یہ آپ کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کی داستان ہے اور آپ کے نسلوں کے تباہی کا امکان ہے اسی لیے مسلمانوں سی ام کے سی آر کو پہچانو یہ میرا پارٹ ایٹ ہے آگے انشاءاللہ اور کے سی آر صاحب کی حقیقت آپ کے سامنے لاؤں گا اللہ حافظ